نمسکار دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو آج ہم بات کریں گے انڈین ائر فورس کے فیوچر پلانز کے بارے میں سپیشلی جب ہمارے نئے ائر چیف مارشل راکیش کمار بھدوریا جنہوں نے 30 سپریمبر کو جوئن کیا ہے انہوں نے آتے ہی ایک میسیج دیا ہے اور ان کے کیا فیوچر پلان ہوں گے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بتا دیں کہ انڈین ائر فورس چاہتی ہے کہ ٹوٹلی ائر کرافٹ کا انڈیجنائیجیشن ہو تاکہ ائر کرافٹ لوکلی ہی ڈیولپ کیے جا سکیں اور اس کے لیے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ففت جنریشن فائٹر ائر کرافٹ جو ہوگا وہ انڈیا سے ہی ہوگا یعنی کہ باہر سے ہم کوئی بھی ففت جنریشن فائٹر ائر کرافٹ نہیں خرید دیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تیجس مارک ٹو دو سو فائٹر ائر کرافٹ بنائے جائیں گے جب ہمیں ایک سو تیجس مارک ون مل جائیں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم پردان منتری کے میک ان انڈیا پروگرام کے پرتی پوری طرح سے کمیٹیڈ ہے اور اسی کے حساب سے ہم آگے چلیں گے اور جو ای ایم سی ہے ہمارا ففت جنریشن فائٹر جیٹ ہے اس پہ اورڑی بہت سا کام چل رہا ہے اور اب ہم اس کو اور زیادہ گتی سے کام آگے بڑھیں گے اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لاسٹ ائر انڈیا نے رشیہ کے ساتھ مل کر بنائے جانے والے ففت جنریشن فائٹر ائر کرافٹ پروگرام جسے ایف جی ایف اے یا رشیہ کے حساب سے پیک فا یا پھر ٹی ففٹی بھی بولا جاتا ہے اسے رد کر دیا تھا اور اس کے پیچھے کارن بتایا گیا ایکونومیکل اور ٹیکنیکل ایکونومیک کے حساب سے اگر کہیں تو رشیہ نے اس میں جو پیسوں کے ڈیمانڈ رکھی تھی وہ بہت زیادہ رکھی تھی اور ٹیکنیکل ہی بتائیں اس کے اندر انڈیا سپیسیفک انہینسمنٹ نہیں دی جا رہی تھی اور اگر ہم اس کے اوپر اپنی بات رکھ رہے تھے تو رشیہ اس کے قیمت اور زیادہ بڑھا رہا تھا اور دوستو اولیڈی انڈیا دو اجار دس سے اس کے ڈیزائن فیز پہ کام کر رہا تھا اور دو سو پچانوے ملین ڈالر اولریڈی خرچ کر چکا تھا تو اس نے نیک اول ہمارے پیسے خراب کیا بلکہ ہمارا سمیہ بھی بہت خراب کیا اور اس کے بعد ہم نے اے ایم سی اے پروگرام شروع کیا لیکن دوستو اس کے بعد سے انڈیا نئیر فورس نے اپنا فوکس اپنے لوکل ہی بننے والے ٹوین انجین ایم سی اے فائٹر جیٹ پہ کر دیا جو کی ایک ایڈوانز سٹیلتھ ملٹی سینسر ιنٹیگریشن کے ساتھ میں بنا شپر کریوز کیپی بیٹی وازا с پائٹر جیٹ ہوگا اور اسے دی آر ڈیو ایرونوٹیکل ڈیولپمنٹ ایجنسی اور ہندوستان ایرونوٹیکل لیمٹیڈ مل کے بنا رہے ہیں اور دوستو یہ سوінگ رول ای ایم سیب کا پروٹوٹائپ دو ایزار چونڈ تک آ جائے گا اور اس کے بعد میں اس کی فرسٹ فلائٹ بھی شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو تیجس فائٹر جیٹ پہ بھی انڈین ائر فورس کافی سپیڈ سے کام کر رہی ہے کیونکہ ہماری سکوارڈن سٹینٹ تیس ہو چکی ہے جو ایکچول میں بے آلیس ہونی چاہیے اور ہمارا سنگل انڈین فائٹر ائرکرافت تیجس جب آ جائے گا تو ہم مک ٹونٹی ون کو ریپلیس کر سکیں گے پہلے چالیس لگ بگ کام پورا ہو چکا ہے جسے تیجس مارک ون بولا گیا ہے اور تیجس مارک ون اے کے ایٹی تھری ائرکرافت کا اوڈر لاست منت ہی انڈین ائر فورس نے دیا ہے اور دوستو یہ ایٹی تھری فائٹر جیٹ کی بھی ڈیل کرنے میں تھوڑی سی دیری لگ گئی اس کا کارن یہ تھا اس کا پرائس کافی زیادہ تھا پہلے اس کی قیمت ساڑھے چار سو کروڑ روپے کے قریب آ رہی تھی کیونکہ اس کے پورے پروجیکٹ میں اگر ہم انفرسکچر مینٹیننس اور فائٹر ائرکرافت کو شامل کریں تو پوری ڈیل کی قیمت 49797 کروڑ روپے تھی لیکن اب لمبی نیگوشیشن کی گئی ہے ایچ ایل کے ساتھ میں اور فائنلی جو تیجس مارک ون ایک آئے گا اس کی قیمت 309 کروڑ روپے ہوگی تو یہ اب پہلے سے کافی زیادہ اس کا پرائس کم ہو چکا ہے اور ابھی جو فوکس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ کم سے کم 16 فائٹر ائرکرافت ایک سال کے اندر ایچ ایل بنا کے دے اور دوستو ان کے بعد میں جو تیجس مارک 2 آئے گا یہ زیادہ پاورفل انجن کے ساتھ میں آئے گا اس کے ساتھ اس کے اندر ایڈوانسٹ ایویونک اور فیول کی کیپیسٹی جادہ ہوگی اور اسی کارن سے اس کی ویپن کیرنگ کیپیسٹی بھی جادہ ہوگی اور اس کا ویٹ بھی 70 ٹن ہوگا اگر ہم تیجس مارک 1 اے کا ویٹ دیکھیں تو یہ 12 ٹن ہے دوستو اس کے علاوہ ایک ہمارا اور بھی پروجیکٹ ہے جسے ایم ایم آر سے 2.0 بھی بولا جا رہا ہے اس کے اندر ہمیں 114 نئے فائٹر جیٹ خریدنے ہیں اور یہ 20 بلین ڈولر کی اس کا کوسٹ ہے اور اس سے سٹیٹیجک پارٹنرشپ پولیسی کے تحت ایک جوئنٹ وینچر کے تحت بنایا جائے گا جس کے اندر ایک فورن ایوییشن کمپنی اپنا ایک انڈیان پارٹنر چوز کرے گی اور پھر اس کے ساتھ مل کے انڈکرافٹ کو انڈیا میں ہی بنایا جائے گا لیکن دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے ایم ایم آر سے پہلے 1.0 ایشو کیا گیا اور 2.0 پہ بھی کافی ٹائم سے باتیں چل رہی ہیں لیکن انت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو اچھی خبر آئے ایئر چیف مارشل نے جوئن کیا آتے ہی انہوں نے دیفنس منسٹری کو اپروول کے لیے ایک لیٹر بھیج ہے جسے ایکسپٹنس اوپ نیسیسٹی کہا جا رہا ہے جو اس پروجیکٹ سے جھوڑا ہوا ہے اور اس پر اگر اپروول مل جاتا ہے تو پھر وہ ریکویسٹ فور پرپوزل یعنی کہ آر ایف بھی ایشو کر سکیں گے سات کنٹینڈر کو جو اس کے اندر شامل ہیں اور آپ کو بتا دیں اس کے اندر فرانس کی طرف سے رافیل یو ایس کی طرف سے ایف ایٹین اور ایف ٹونٹیون شامل ہیں سویڈن کی طرف سے گریپن ای اور رشیا کی طرف سے سکھوئی تھرٹی فائیو اور مگ تھرٹی فائیو شامل ہیں اس کے علاوہ تین یوروپین کنٹریز کا فائیٹر جٹ یورو فائیٹر ٹائیفون بھی اس کے اندر شامل ہے اور اب مانا جا رہا ہے کہ اسی سال کے اندر تک ایک پارٹنر چوز کر لیا جائے گا فائیٹر جٹ بھی سیلیکٹ کر لیا جائے گا اور اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا ابھی بھی اس پر کام شروع ہو گیا لیکن آنے والے پانچ سے سات ورشوں میں ہماری ائرکرافٹ انڈسٹری بھی ڈیولپ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ انڈین ائر فورس کے پاس اپنے بھی فائیٹر جٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سفیشینٹ ویڈرن سٹینٹ بھی ہوگی دھنیاواد جائے ہند